آل انڈیا مسلم پرزن لابوڈ کی ایک ممبر خاتون ممبر محترمہ اسما زہرہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مقاطب کرے اوز باللہ من الشیطان الرجیم نارا تکبیر نارا رسالت نارا تکبیر نارا رسالت اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر جلسہ جناب عصد الدین عویسی صاحب دیگر ذمہ داران ملت ذمہ داران مشتری کا مجلس سے عمل آج کا یہ جو جلسہ گستاخی رسول کی مخالفت میں رکھا گیا ہے اس میں مجھے بھی لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے میں اپنی بات قرآن کی آیت سے شروع کروں گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبرک وسلم محترم ذمہ داران ماؤں بہنوں بیٹیوں آٹھ سالوں میں ہمارے مسلمانوں کے دینی مذہبی تعلیمی سماجی معاملات میں راست طور پر مداخلت کی جا رہی ہے تین طلاق کا مسئلہ ہو مساجد حجاب حلال گوشت موب لینچنگ اور اب احانت رسول مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان اپنے مال اپنے جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں ہر مسئیبت پر ہر پریشانی پر ہر غم پر ہم سبر کر سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہم ہرگز برداش نہیں کر سکتے ان ملعونوں کی خلاف ان گستاخی رسول کی حرکتوں کی خلاف احتجاج کرنا اور ان کو سزا ملنے تک کوشش جاری رکھنا ہم سب مسلمانوں کا فریضہ مسلمانوں کے خلاف آئیدین خوانین بنائے جارہے ہیں مظالم کا سلسلہ جاری ہے نیو ایڈیوکیشن پالیسی میں ہماری تہذیب تمدن زبان کو نظرانداز کیا گیا اسلام میں چھ سو دینی مدارس بند کر دیئے اسی طرح کشمیر میں تین سو اصری تعلیمی دارے بند کر دیئے گئے ہیں کرناٹکہ میں ہجاب کا مسئلہ ہے اور یو پی میں بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو ختم کر دیا جا رہا ہے ہم سلام کرتے ہیں جس طرح ہجاب کے لیے مستان نے اللہ اکبر کا نعرہ دیا اسی طرح آفرین فاطمہ نے جب ان کا گھر بلڈوز کیا جا رہا تھا جو سبر اور سمود کا انہوں نے مظاہرہ کیا آج کے اس جلسے سے ملت کی ان دونوں بیٹیوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں ہیدر آباد اور تلنگانہ کے تمام مسلمان آپ کی ہمت آپ کی دلیری اور آپ کے سبر کے اور آپ کے غم میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں حالات کو سمجھنے کے لیے اس وے رسول دیکھنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت رزوان کیا تو اس وقت ایک نکتہ جس پر ماہدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ نے خوران میں فرمایا جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپتے گی اور خدا کے سوا تمہارا کوئی اور دوست نہیں ہوگا اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی یہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کے فرق کو ختم کر دیا جارا مسلمانوں پر جو ظلم ہیں ظلم کے نیرٹیف کو بدل دیا جارا اور پوری تاریخے سے خود مسلمانوں کو کہہ دیا جارا کہ آپ تشدد مت کریں مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں جو دنیا کا سب سے پور امن مذہب ہے اور مسلمانوں نے جتنے مظاہری کیے وہ پوری تاریخے سے پور امن مظاہرے ہیں دس سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ٹی وی ڈی بیٹوں میں تاریخ فتح زیسے لوگ پھوکتے تھے اور اسلام کے خلاف بولتے تھے اس کے بعد یہ میڈیا کا سلسلہ بن گیا روزانہ نو بچے پرائم ٹائم ڈی ویٹ کے نام پر مسلمانوں کو دبانے ان کو ظلیل کرنے اسلام اور پھر مسلمانوں کے جو شریعت ہے اس کو پوری تاریخے سے اس کا مزاہ اڑانے کا ایک سلسلہ تمام گودی میڈیا چینلز پر ظاہر جاری رہا اور اس سے پوری ملک کی فضاء جو نفرت آموز ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑھتے بڑھتے یہ لوگ یہاں تک پہنچ سکے کہ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کی حمد کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرانے ازواج متحرات امہات المومینین میں حضرت آئشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنے کی بھی ان کی حمد جو ہوئی ہے یہ اتنی بڑی احانت ہے کہ ہم سارے خواتین اس کی سختی سے مذہب مت کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کو اس ڈیٹیلز میں جانا نہیں ہے کہ شادی کے وقت عمر کتنی تھی ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ احانت کا آپ کو حق نہیں ہے یہ بہت بڑی انسلٹ ہے اور ہم اس کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے نپڑ شرمہ کو گرفتار کیا جائے ہو یہ رہا ہے کہ گستاخی رسول گستاخی خاندانہ رسول گستاخی امہات المومینین کے خلاف جب مسلمان اپنے درد غصے تکلیف میں احتجاج میں نکلتے ہیں ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی پولیس کے جانب سے ہو رہی ہے صرف پتھر اٹھانے پر گولی ماری جا رہی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے احتجاج تو دوسری خومیں بھی کرتی ہیں احتجاج تو کسانوں نے بھی ایک سال سے زیادہ کیا ہے احتجاج تو جاد بھی کرتے ہیں کانگریسیاں بھی کر رہے ہیں اب سٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں کیا کسی کا گھر بلڈوز ہوا کوئی بتا سکتے ہیں کہ کسانوں میں کسی ایک کا گھر بلڈوز ہوا یہ دوہرے پیمانے جو ہیں اس پر ہم کو سوال پوچھنا چاہیے آخر میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں حالات ضرور مشکل ہیں خواتین کے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں ہم مسلمان بیٹیوں کے دو بڑے مسائل ہیں ایک جانب ہم کو ہجاب سے روکا جا رہا ہے اور ہم کو بے ہجابی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور دوسری جانب ارتداد کا بہت بڑا چیلنج ہے وقت کی ضرورت ہے کہ شعور بیدار ہو تعریف اسلام کے لیے کوشش ہو اور ایمان کے تحفظ کے لیے خواتین کو دین سے مسجدوں سے جھوڑے اس کے ساتھ ساتھ ہماری صفوں کو بھی کمزور کرنے کی کوشش ہے اور ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ملت کا جو باصلاحیت طبخہ ہے انٹیلیکچل طبخہ ہے ان کو خود ملت کی ہمدردی سے دور کر دیا جا رہا ہم اس طرح کی کوششوں سے پوری طرح چوکرنا رہیں اتحاد کو خائم رکھیں اجتماعیت کو خائم رکھیں اپنے ایشیوز کو اپنے مسائل کو سب سے زیادہ اہمیت دیں زافرانی میڈیا اسلام مسلمانوں پیغمبر اسلام کتاب سنت رسول کی احانت اور تزہیق میں پوری طاحت چھونک رہا ہے ہمیں پور آمن طریقے سے ٹھیک اور ٹھوس جواب دینے کی ضرورت ہے ہمیں حالات سے نہ ڈرنا ہے نہ خائف ہونا ہے مشہور مورخ ابن خلدوم نے ایک ہزار سال پہلے یہ کہا تھا جو قومیں اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتی ہیں وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہیں حالت کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو خوفناک کیوں نہ ہو ہم حوصلہ عظم حمت حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے ملک کے خوانین میں ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے ملک کے خوانین دنیا کے سب سے بہترین سیکولر جمہوری خوانین ہیں ہم کو اپنی ایک پورا مند جد و جہد جاری رکھنا چاہیے اور اگر ہم کو یہ اپنے حقوق نہیں ملے تو ایک طویل جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے آخیر میں میں زمداران کا شکریہ عدا کرتے ہوئے دو تین باتوں کا مطالبہ کرتی ہوں کہ اس جلسے سے ہم جہاں ایک اعلان کر رہے ہیں کہ نپڑ شرمہ کو گرفتار کیا جائے ہمارا بلڈوزر کی مضمت پر بھی پرزور بیان ہو اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بے خسور نوجوان بچے جیلوں میں ہیں ان سب کی رہائی کا مطالبہ ہو مائے رو رہی ہیں بچے اپنے اببہ کے لیے بلک رہے ہیں بہنیں پریشان ہیں بیٹیاں پریشان ہیں جس طرح سے نورت انڈیا میں خاص طور پر یو پی میں بچوں کو پکڑا جارا اور جیلوں میں ڈالا جارا اور ایکسٹرا جوڈیشل تارچر گیا جارا ٹرائل سے پہلے ان کو بلزم بنا دیا جارا اس کی ہم سختی سے مذہب مت کریں اور مطالبہ کریں کہ تمام پروٹیسٹرز کو ریلیز کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کوششوں کو خبول فرمائے اور مسلمانوں کے لیے آئندہ مستقبل بہتر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثردار اور طب نبی سے تیار کردہ آئر ویدک دوا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیذ چاکلٹس علماء خاص اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں